نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقه قولی یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لیبلونکم اللہ بشیئن البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ ساتھ ایک چیز کے من السیدی شکار میں سے کونسا شکار تنالہ پالیں گے اس کو ایدیکم ہاتھ تمہارے ورماحکم اور نیزے تمہارے یعنی ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش ہوگی جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا یعنی تم اسے آسانی سے شکار کر سکو گے لیکن تمہیں شکار کی اجازت نہ ہوگی اسی لیے یہ چیز تمہارے لیے ایک آزمائش بن جائے گی ایسا کیوں کیا گیا لیعلم اللہ تاکہ جان لے اللہ کیا چیز من یخافہو کون ڈرتا ہے اس سے بالغیبی سات غیب کے یعنی غائبانہ طور پر فَمَنْ اَحْتَدَا تو جو کوئی زیادتی کرے بعد ذالکہ اس کے بعد کس کے بعد اس حکم کے آ جانے کے بعد فَلَهُ تو اس کے لیے عذاب العلیم دردناک عذاب ہے روایات کے لحاظ سے یہ آیات ہدیبیہ کے سفر میں اتنی جبکہ مسلمانوں نے عمرے کے ارادے سے احرام باندھ رکھا تھا اس وقت چڑیاں اور دوسرے جانور کسیر تعداد میں مسلمانوں کے اتنے قریب پھر رہے تھے کہ بہ آسانی انہیں تیر یا نیزے سے مارا جا سکتا تھا بلکہ ہاتھ سے بھی پکڑا جا سکتا تھا مسلمان اس وقت اپنی عادت اور ضرورت کے مطابق یہ چاہتے بھی تھے کہ ان کا شکار کر لیں لیکن حکم اترتے ہی ہر ایک نے اپنا ہاتھ روک لیا جس طرح بنی اسرائیل کی آزمائش ہوئی تھی مچھلیوں کے شکار سے انہیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا لیکن وہ اس آزمائش میں ناکام ہوئے اسی طرح مسلمانوں کی بھی حالت احرام میں شکار سے روک کر آزمائش کی گئی لیکن الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد ایسے تھے کہ حکم پاتے ہی رک گئے اور اس آزمائش میں کامیاب ہوئے بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک انسان حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس پر کچھ پابندیاں لگ جاتی ہیں اور انہی پابندیوں میں ایک پابندی کیا ہے کہ شکار نہ کیا جائے عام حالات میں خشکی کا شکار جائز ہے لیکن حالت احرام میں وہ ناجائز ہے اور اس سفر میں خصوصی طور پر مسلمانوں کی آزمائش ہوئی اب آپ دیکھئے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز ضرورت بھی ہو انسان اس کو حاصل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو بلکہ وہ انسان پر خود ٹوٹی پڑ رہی ہو اور انسان محض اللہ کے ڈر سے اس سے اپنا ہاتھ روک لے اسے اپنے قبضے میں نہ لائے ایسی ہی آزمائش ہماری ہر روز ہوتی رہتی ہے سفر حج ایک تربیت کا سفر ہوتا ہے وہ تربیت زندگی کے باقی دنوں میں کام آنے والی ہے ایسے مواقع پر جب عام حالات میں عام دنوں میں انسان کے ایمان کی آزمائش ہو تو اس آزمائش پر پورا اترنا ہی دراصل تقوی ہے اور اس سے فسل جانا جیسے بنی اسرائیل فسل گئے اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے عام ہماری روز مرہ زندگی میں ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جن پر ہم زیادتی کرنا چاہتے ہیں بساوقات وہ ہم سے کمزور ہوتے ہیں ہم ان پر زیادتی کر سکتے ہیں ان کو سزا دے سکتے ہیں ان کو پریشان کر سکتے ہیں لیکن ایک مسلمان مانوی طور پر اپنی زندگی کے ہر روز احرام ہی کی حالت میں ہوتا ہے قوت رکھنے کے باوجود دوسرے کو ماف کر دینا اپنی زبان کو روک کر رکھنا اپنے ہاتھوں کو کسی پر زیادتی کرنے سے روکنا یہی دراصل مسلمان ہونے کی علامت ہے اور جو ایسے موقعوں پر کامیاب ہو جائے وہی دراصل کامیاب ہے آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کو کوئی شخص غصہ دلائے اور وہ شخص آپ سے چھوٹا بھی ہو اور کوئی آپ کو روکنے والا بھی نہ ہو کہ آپ اس کی رسوائی نہ کریں اس کو زلیل نہ کریں لیکن صرف اللہ سے در کر آپ اپنی زبان کو روک لیں تو یہ چیز دیکھنے میں انتہائی مشکل ہے لیکن حقیقت میں انسان کو اللہ کا قرب دینے والی ہے یہاں بھی آزمائش کیوں کی گئی لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ جان لے کہ کون غائبانہ طور پر اس سے ڈرتا ہے کہ موقع پانے کے باوجود وہ ہاتھ روک لیتا ہے سورة الملک میں بھی آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں ان کے لئے بخشش اور عزت والا عجر ہے ایسا تجربہ اور ایسے امتحان سے انسان اپنی زندگی کے بہت مرحلوں سے گزرتا ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر ایسی آزمائش آتی ہے کہ جب مخالف فریق کی طرف سے اس پر سرہ سر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں انسان کا اپنا نفس بھی یہی چاہتا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان اپنا ٹیمپر لوس کر دے آپ اسے باہر ہو جائے اور دوسرے کے لیول یا سطح پر اتر آئے لیکن ایسے جذباتی مواقع پر خود کو تھامنا خود کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے یہ کام صرف وہی کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غیبانہ طور پر ڈرتا ہو اور جو ایسا کرتا ہو پھر اس کے لیے بے حساب انعامات ہیں اہل عرب کے لیے شکار اس لحاظ سے بھی ایک آزمائش تھی کہ یہ ان کی غزہ اور تفریح دونوں کا ذریعہ تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سہرائی علاقے میں عام طور پر ضروریات زندگی فراہم نہیں ہوتی ایسے میں ان کی ضروریات اور کھانے پینے کی ضروریات جو تھی وہ شکار سے بھی پوری ہوتی تھی ایسے موقع پر انہیں اس چیز سے روکنا ہماری نسبت ان کے لیے زیادہ آزمائش کی بات تھی اب یہاں پر دو تین چیزیں مزید وضاحت طلب ہیں ایک بات تو یہ کہ سید کا مطلب کیا ہے یعنی شکار کس کو کہتے ہیں شکار کا معنی کیا ہے شکار کی تعریف یہ ہے کہ خوشکی میں رہنے والا وحشی جانور یعنی جو گھر کا پالتو نہ ہو یا پانی میں ہی رہنے والے جانور کو حاصل کرنا شکار کہلاتا ہے شکار کی دو بڑی قسمیں ہیں ایک برری شکار اور دوسرا بحری شکار برری شکار کیا ہے جیسے حلال جانوروں کو شکار کرنا اور انہیں اپنی غذا بنانا اور بحری شکار میں آبی جانور آ جاتے ہیں پھر ان کے اندر حلت و حرمت کے کچھ اور قائدے اور قوانین ہیں اس کی بات کرنے کی آن ضرورت نہیں اور یہاں جس شکار کی آزمائش کی بات ہو رہی ہے وہ وہ شکار ہے جو ہاتھوں سے بھی کیا جا سکتا ہے اور نیزوں سے بھی یعنی چھوٹے جانور جو ہاتھ سے آپ گریب کر لیں پکڑ لیں یا پھر دور کے بڑے جانور جنہیں آپ تیر کے ذریعے یا نیزے کے ذریعے شکار کریں تو شکار وحشی جانوروں کا ہوتا ہے پالتو جانوروں کا نہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سفر حج میں اگر کوئی شخص بکرا زبا کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے لیکن شکار کرنے کی اجازت نہیں شکار زبا کرنے کی بھی اجازت نہیں نہ پکڑنے کی اجازت ہے اور نہ زبا کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی مدد کرنے کی اجازت ہے مثلاً بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو خطادہ ایک حج کے سفر پر ایک دستے کے ساتھ جا رہے تھے آپ حالت احرام میں نہ تھے راستے میں ایک گورخر نظر آیا باقی صحابہ کرام ہنس پڑے جب ان کی نظر پڑی تو اپنی سواری پہ سوار ہو گئے ان کا کوڑا نیچے گر گیا بیٹھتے ہوئے انہوں نے صحابہ سے کہا کہ کوڑا اٹھا دو انہوں نے اٹھا کر نہ دیا پھر آپ خود نیچے اترے اسے اٹھا کر سوار ہوئے اور گورخر کا شکار کیا پھر اسے پکایا پھر سب صحابہ نے مل کر کھایا جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں نہ صرف یہ کہ شکار کو پکڑنا بلکہ مارنا زبا کرنا یا اس میں کسی کی مدد کرنا یا اس کو بھگانا یا اس کی طرف اشارہ کرنا یہ سب بنا ہاں اگر کوئی پکا کے لے آئے آپ کی خدمت میں پیش کرے تو کھانے کی اجازت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے یہاں پر آپ ایک اور لفظ دیکھئے بشئی ان آیا ہے یعنی ساتھ کسی بھی چیز کے شئی ان نکرہ ہے تو تنکیر سے اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہو چھوٹی سی چیز سے بھی آزمائش ہو سکتی بعض اوقات ایک بڑی مسئلہ نیل گائے کا شکار کرنے کہ تو آپ اپنے لئے حرام سمجھے چڑیا کو پکڑ لیں نہیں بشئی ان چھوٹی سی چیز بھی اس میں شامل ہے پھر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں فَمَنِعْتَ دَعْبَادَ ذَلِكَ جس نے اس کے بعد زیادتی کی جس نے بات نہ مانی فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لَا تَقْتُلُ السَّيْدَةَ نَا تُم قَتْل کرو شکار کو وَأَنْتُمْ حُرُمْ حالانکہ تم احرام کی حالت میں ہو یہاں کونسا شکار مراد ہے جو حلال جانور کا ہو سعید کیونکہ کچھ حرام جانوروں کو حالت احرام میں مارنے کی اجازت ہے اس سے مراد یہاں حلال جانور کا شکار کیونکہ موزی جانوروں کو حالت احرام میں مارا جا سکتا ہے مثلاً کوا، بچھو، چیل، چوہا، باولا کتا سامپ وغیرہ، درندہ، چیتا، شیفا قلبِ اقور وغیرہ وغیرہ جو موزی جانور ہیں ان کو شکار کرنے کی یا مارنے کی اجازت ہے گویا فرق کیا ہے کہ جو جانور تمہارے کھانے کا ہے اس کو شکار نہیں کرو لیکن جو جانور تمہیں نقصان دے سکتا ہے تو اس کے آگے ہاتھ باندھ کے مت کھڑے ہو جاؤ کہ وہ تم کو کھا جائے یا کٹ جائے اس کو مارنے کی اجازت ہے خاتم حالتِ احرام ہی میں کیوں نہ ہو اور حلال جانوروں کی ممانت کیوں تھی وہ ان کے اندر کسی ذاتی حرمت کی وجہ سے نہیں تھی محض آزمائش کے لیے تھی اچھے ایک اور بات یہ کہ لا تقتلو کہا جا رہا ہے لا تاکلو نہیں کہا جا رہا اسے لیے قتل تو منع ہے لیکن کھانا منع نہیں وَأَنْتُمْ حُرُمْ حالانکہ تم احرام کی حالت میں ہو اور احرام کے بغیر شکار کر بھی سکتے ہو کرا بھی سکتے ہو کھا بھی سکتے ہو وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا اور جو کوئی قتل کرے اس کو تم میں سے جان بوجھ کر جو جان بوجھ کر مارے اس کو فَجَزَعُنْ تو بدلہ یعنی اب اس کا بدلہ کیا ہوگا مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمْ مانند اس کے جو اس نے قتل کیا چھپائے میں سے اس سے مراد کیا ہے اگر کسی شخص نے اپنے نفس سے مجبور ہو کر ایسا شکار کر لیا تو اس کو اس کیے کی سزا بگتنا ہوگی اس کام کا بدلہ دینا ہوگا یعنی فدیہ دینا ہوگا اور فدیہ کیا ہے مِثْلُ مَا ہے مِثْلُ مَا سے مراد کیا اسی جیسا یعنی جانور قد و قامت میں اور اپنی حالت میں اس سے ملتا جلتا ہو یعنی وہ جانور جو بطور فدیہ دیا جائے گا وہ مقتول جانور سے ملتا جلتا ہو امام شافی اور امام محمد کے نزدیک شکل صورت اور قد و قامت میں بھی مماثل ہو احناف کے نزدیک قیمت میں مماثلت کافی ہے یعنی قیمت ایک جیسی ہو یہاں پر لفظ متعمدن آیا ہے کہ امدن ایسا اس نے کیا لیکن جمہور علماء کے نزدیک بھول کر یا غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو بھی فدیہ واجب ہوتا ہے یعنی قرآن سے میں کیا پتا چلتا ہے کہ فدیہ اس وقت جب کوئی جان بوجھ کے ایسا کرے لیکن علماء ہم کو کیا بتاتے ہیں کہ اگر بھول کے بھی ہو جائے تو بھی اس کا فدیہ دینا ہوگا اب یہ کہ نام نہیں لیا گیا نا جانور کا کہ کونسا جانور فدیہ میں دیں گے تو اس کا پتا کیسے چلے گا یحکم بھی ذو عادل منکم فیصلہ کریں گے اس کا دو صاحب عادل تم میں سے اس کا اندازہ اس علاقے کے لوگ لگا کر آپ کو بتائیں گے مثلا اگر آپ ایران میں ہیں راستے میں پیدل جا رہے ہیں حج کو احرام پہنے ہوئے آپ نے کوئی شکار کر لیا تو دیکھا جائے گا کیا شکار ہوا حرن ہوا یا نیل گائے ہوئی وغیرہ وغیرہ یا کوئی پرندہ ہوا تو اب اس علاقے میں اس جانور کی قیمت کیا ہے اس جانور کے برابر کا کونسا جانور ہے تو وہاں کے جو لوکلز ہیں ان میں سے دو صاحب عادل آپ کو اس کا ایکول بتائیں گے لیکن یہ بھی یاد رکھئے کہ وہیں پر اس کا فدیہ نہ دیا جائے گا بلکہ حدیہ یہ حدی کے طور پر بالغل کعبہ کعبہ پہنچایا جائے گا یعنی فدیہ آپ کہاں جا کر دیں گے کعبہ میں حرم میں جا کر کعبہ سے مراد یہاں کیا ہے حرم حدود حرم کے اندر اب یہ کتنے مسکینوں کا کھانا آپ دیں گے یہ بھی وہ دو صاحب عدل فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے اب اس میں تین آپشنز دی گئی ایک تو جانور کے بدلے جانور جو کعبہ میں لے جا کے زبا کیا جائے گا اور وہاں کے مسکینوں کو کھلایا جائے گا یا پھر مسکینوں کا کھانا دینا ہوگا یا پھر جانور بھی نہیں کھانا بھی نہیں اب کیا کریں روزے رکھیں یعنی سب چیزیں نہیں بلکہ ان میں سے ایک دو معتبر منصف مزاج زبا عدل کہا گیا نا ایسے لوگ فیصلہ کریں گے کہ کونسا جانور ہو اور اس کی قیمت کیا ہو یا پھر کتنے مسکینوں کا کھانا ہو اس کے بدلے میں یا پھر کتنے روزے رکھے جائیں ایسا کیوں اس کے بارے میں تھوڑی سے مزید وضاحت کر دیتی ہوں نمبر ایک جانور کے بدلے مساوی قد و کامت کا جانور مثلاً ہرن کے بدلے بکری یا نیل گائے کے بدلے گائے نمبر دو اگر جانور دستیاب نہ ہو تو اس کی قیمت بطور فدیہ دے دی جائے گی جانور دستیاب ہو تو وہ اور نہ ملے تو اس کی قیمت دونوں صورتوں میں قربانی یا پیسے اس کے حرم ہی میں پہنچائے جائیں گے ورنہ پھر اتعام مساکین ہوگا حضرت ابن اباس کے کول کے مطابق یہ فدیہ حرم مکہ میں زبا کیا جائے گا اور یہ نہ ملے تو چھے مساکین کو کھانا یا تین دن کے روزے رکھنا ہوں گے اور اگر بڑا جانور ہے جیسے گائے تو بیس مسکینوں کا کھانا اور بیس دن کے روزے ہوں گے یعنی جانور کی جسامت کے لحاظ سے جتنے مسکین کھانا کھا سکتے ہیں پیسے نہ ہونے کی صورت میں مسکین کی تعداد کے مطابق روزے خود رکھنے پڑیں گے اور یہ روزے کسی اور سے نہیں رکھوا سکتے آپ اس لئے فرمایا لیدوق وبال امرہی تاکہ چکھے وبال اپنے کام کا اپنے کیے کا مزہ چکھے روزے کی قید نہیں کہ کہاں رکھے روزے کہیں بھی رکھے جا سکتے اور روزے رکھنے کا حکم کب ہے جانور یا اس کی قیمت افورڈ نہ کرنے کی صورت میں ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ کیوں کہا جا رہا ہے لی اذوق وبال امرہی تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے افاللہ ام سلف ماف کر دیا اللہ نے اس سے جو پہلے ہو چکا یہ کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں آپ پچھلا ماف ہو گیا جو ہو چکا سو ہو چکا بارہ آتی ہے نا یہ بات عملی زندگی میں انسانوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ آتی ہیں کہ جگڑا ہو گیا یا مسئلہ ہو گیا تو پوچھتی ہوں کہ کیوں ہوا پتہ چلتے پچھلی باتیں بہت دہر آئی گئے جب آپ پچھلی زندگی کے تانے کسی کو بھی دیں گے تو اس کو مت دہراؤ آج کو دیکھو پچھلے گناہوں کو انسان جتنا دہرائے ان کا ذکر کرے یا کوئی اور تانہ دے یا اس کو احساس دلائے تو آپ گیا تھے کہ ایک صحابی پر جب حد لگی تھی تو کسی نے بعد میں ذکر کیا کہ اللہ نے تو اس کا پردہ رکھا لیکن جب تک وہ کتے کی موت نہیں مرا اس نے نہیں چھوڑا کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ مجھ پہ حد لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی فرمایا اس شخص نے ایسی توبہ کی جس اگر پورے مدینہ پہ بانٹی جائے تو سب کے لئے کافی ہو جائے ہمارے دل میں بندوں کا خوف بہت ہوتا ہے کہ بندے معاف نہیں کرتے اللہ تعالی تو کر دیتا ہے بندے معاف نہیں کرتے اسی لئے آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں کوئی ایسی بڑی بات آتی ہے تو کتنی دفعہ یہ دہر آیا گیا کہ پچھلی باتیں مت دہراؤ اور خصوصاً ایسی باتیں کہ جن کا ذکر دل خراش ہوتا ہے اپنے بارے میں بھی انسان کو پچھلی زندگی کو بہت زیادہ اس طرح نہیں کسی کے سامنے دہرانا چاہتا کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو پیچھے آپ پڑھ چکے کیا حکم ہے اس کا تذکرہ مت کرو کسی کے سامنے کیا کہ جب انسان پچھلے غلط چیزوں کو دہرہ دہرہ کے بتاتا رہتا ہے تو اس سے اپنے اندر بھی ایک منفی سوچ پیدا ہوتی رہتی اور ایک مایوس ہی آتی رہتی تو حدیث میں آتا کہ توبہ جو ہے وہ پرانی امارت گراتی ہے ہمارا دین لیکن ہم وہ پرانی امارتوں کو کھڑا ہی رکھنا چاہتے ہیں کھندروں پر جینا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں سیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ جس لائک ریوائنڈ اگ بیڈ مووی کیونکہ ہوتا یہ کہ جب انسان کو کسی نئے حکم کا پتہ چلتا ہے تو انسان کو فوراں سوچاتی یہ تو میں نے کیا تھا اب میرا کیا ہوگا میں تو یہ سب کچھ کر چکا فرمایا جب تک پتا نہیں تھا معاف کر دیا اللہ نے جو پیچھے گزر چکا یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو توبہ کرنے پر انکریج کرتی اچھا پچھلے گناہ ماف ہو جائیں جیسے ایک شخص صلی اللہ کے پاس کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونے چاہتا مگر مجھ سے وعدہ کیجئے کہ اس سے پہلے جو گناہ ہوئے وہ ماف ہوگے جب آپ نے خوش خبری سنائی تو اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوتا ہوں تو یہ کانسپٹ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ پچھلے گناہ دھل جائیں گے اگر آگے تم اللہ کی طرف چل پڑے پیدرم سلطان بود کی طرح پچھلی زندگی کی خوبیاں اور پچھلی زندگی کے قصے ماں باپ آبا اجداد کی باتیں کر کر جیتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور آگے کچھ کرنے کا نہیں سوچتے تو ایک پریکٹیکل صاف کرو ہر چیز صاف کرو فریش مائنڈ فریش لکس کے ساتھ سب کو دیکھو ملو کسی سے کتنی بھی بڑی غلطی ہوگے تو اس کو جیسے ہوا ہی نہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے نام اعمال سے اس کو مٹا دیتا تم کون ہوتے ہو کہ بار بار اس کو یاد کرا کے اپنے اوپر لکھوانے والے وَمَنْ آدھ اور جو پلٹے جو اعادہ کرے یعنی جان بوجھ کے پھر پھر وہی غلط کام کرے فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ اللہ اس سے انتقام لے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا پھر اللہ اس کو پوچھے گا یعنی جو شخص اللہ کے اس حکم کی تعمیل یا اس کے شاعر کی تعظیم نہیں کرے اللہ تعالی اس سے بدلہ لے گا یعنی اسے دنیاوی اور اخروی کئی طرح کی بلاؤں میں مبتلا کرے گا وَاللَّهُ عزیزٌ ذُن تقام اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے اُحِلَّ لَكُم سَيْدُ الْبَحْرِ حلال کر دیا گیا لیکن سمندر کا شکار جائز ہے سید الْبَحْر کیا ہے سمندر کا شکار کیا ہے سمندر کے شکار سے مراد آبی جانور کا شکار ہے اس سے مراد وہ جانور ہے جس کا مولد مسکن پانی ہو مولد کا کیا مانا بلادت بھی پانی میں ہوتی ہو اور رہتا بھی پانی میں ہو اس میں مرغابی وغیرہ داخل نہ ہوں گے یا جیسے کچھوے وغیرہ یا مینڈک کیوں اس لیے کہ وہ خشکی پر بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی بسا اوقات وہ بچے خشکی پر دیتے ہیں اور رہتے پانی میں ہیں تو سید البحر سے مراد وہ شکار ہے وہ جانور ہیں جو پانی میں ہی پیدا ہوتے ہیں پانی میں ہی رہتے ہیں پانی سے نکال آجائے تو مر جاتے مثلا مچھلی تمہارے لئے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا وَتَعَامُهُ اور اس کا کھانا تَعَامُهُ سے مراد کیا ہے تَعَامُ الْبَحر وہ چیز وہ جانور جس کو دریا باہر پھینک دے یا پانی ہٹتا جائے اور وہ چیزیں باہر رہ جائیں اس سے مراد مردہ مچھلی بھی ہو سکتی ہے وہ جانور جن کا شکار کر کے اسے مارا جائے اور وہ جسے دریا خود پھینک دے یا پانی کے پیچھے ہٹانے سے رہ جائے اس سلسلے کی ایک روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے آٹھ ہجری میں سمندر کے کنارے ایک لشکر بھیجا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے کنارے آپ کی زندگی میں ہی جہاد کیلئے بھیجا گیا تھا اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ کو اس کا سردار مقرر کیا یہ تین سو آدمی تھے اور ان میں میں بھی شامل تھا کون حضرت جابر راستے میں ہمارا زادرہ ختم ہو گیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لا کر اکٹھا کر دیں ایسا کیا گیا تو کل زادرہ خجور کے دو تھیلے جمع ہوئے حضرت ابو عبیدہ ہمیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیا کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنا تو کہا گیا کہ دو خجور پورے دن کے لیے پھر ایک وقت آیا کہ ایک خجور دن بھر کے لیے تو صحابی نے پوچھا جن کے سامنے وہ یہ واقعہ بہت تیز لگتی تھی پھر ہوا یہ کہ ہم سمندر پر پہنچے تو دیکھا کہ پہاڑ کی طرح ایک بہت بڑی مچھلی پڑی لشکر کے لوگ اٹھارہ دن تک اس میں سے کھاتے رہے تین سو لوگ تھے اٹھارہ دن کھائیے پھر ابو عبیدہ نے حکم دیا اس کی دو پسلیاں کھڑی کی جائیں جب ان پسلیوں کو کھڑا کیا گیا تو نیچے سے اونٹ نکل گیا اس سے اندازہ کر سکتے آپ کہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی تو یہ کیا ہے تعام البحر خود نہیں شکار کیا خود نہیں پکڑا بلکہ سمندر نے باہر پھینک دیا مرنے کے بعد عام طور پہ ایسے جانور باہر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر ویوز میں واپس نہیں جاتے تمہارے فائدے کے لیے اور کافلے کے لیے سیارہ کا لفظ سیر سے ہے سین یہ رے کاروان کافلہ چلنے والے مسافر کو کہتے ہیں یعنی جو کافلے چلتے چلتے سمندر کے پاس سے گزر رہے ہوں تو ان کے لیے اب بات یہ ہے کہ دونوں شکاروں میں فرق کیا گیا یعنی مچھلیاں پکڑنے کی اجازت ہے حالت احرام میں یا سمندر کا پھیکا ہوا کھانا حلال ہے لیکن خشکی میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ دونوں کی نویت فرق ہے خشکی کے سفر میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر شکار نہ بھی کرے تو مختلف جگہوں پر کھانا اویلیبل ہوتا ہے لیکن سمندر میں اگر زادے را ختم ہو جائے تو سوائے سمندری غزا کے اور کوئی چیز انسان کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتی وہاں انسان کی موت کا خطرہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کو غیر ضروری مشکت میں نہیں ڈالنا چاہتا اصل چیز تو آزمائش ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْ تُمْ حُرُمَا دوبارہ تاقیدن کہہ دیا گیا کہ حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو حرمہ یعنی احرام کی حالت میں ہو یا حرم میں ہو دونوں معنی ہو سکتے ہیں حرم کے وَاتَّقُ اللَّهُ اور درو اللہ سے الَّذِي وہ ذات الَيْهِ تُحْشَرُون اس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤگے وَآخِرُ دَوَانًا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ